زیر صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے میں ناظرین کو بتا دوں یہ ٹاپک ہے ایکزسٹنس آف کارڈ کیا خدا واقعی میں موجود ہے اس وقت یہ ٹاپک کیوں برننگ ہے بہت سارے اگناسٹک ایتھیسٹ اور نون ویلیورز جو ایک بڑی تعداد میں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا جیسی چیز یا اللہ جیسی چیز دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتی ہے زیر صاحب آپ کس طرح اس بات کا آنسر دیں گے کس طرح اس بات کو پروف کریں گے ان لوگوں کا مو بند کریں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے یہ آپ کا لابٹوپ اس پر ہے یہ اس کا چارجنگ کا وائر لگا دکھ رہا ہے یہ کپ یہاں پر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سب نے اسے رکھتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے آکر رکھا یہ کرسی کو یہاں رکھا پھر بھی ایک عام ایوریج انسان کا ایک نارمل سے انسان کا کیا ماننا ہوگا کسی نے رکھا ہوگا پہلے آ کر یہ بلکل کیا کوئی ایسا مانے گا کہ خود بخود ایسا ہو گیا بالاتفاق کہ کانچ کہیں سے اڑ کے آ گیا اور یہاں پہ آ کر ادھر فٹ ہو گیا اور یہ کرسی ایسے ہی آ گئی بائی چانس اور لیپ ٹاپ کہیں سے آ گیا اور یہ کپ کہیں سے آ گیا اور یہ تمام چیزیں خود سے ہو گئی ایک بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ کر ہم کیا امیجن کرتے ہیں کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی مزدوروں نے اور مطلب آرکیٹیکٹس نے اس میں کام کیا ہوگا اور پھر کہیں جا کے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی پھر اسے آخری سٹیج تک پہنچایا ہوگا کیا کوئی نارمل انسان ایسا سوچے گا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ساری اینٹ برکس آ کر گرنے لگی اور وہ پرفیکٹ آرڈر میں گرنے لگی اور سیمنٹ اور ریتی سب مکس ہو کر اس کے اوپر آکے گرنا لگا اور اس کے اوپر اور ایٹیں اور سیمنٹ اور اور ایٹیں اور سیمنٹ پھر کلاسٹر بھی آتوماتک ہو گیا پھر اس کے اندر جو سیمنٹ کے کالومز ہے اور جو آئین روڈز وغیرہ ہوگی اندر جو اس کا فاؤنڈیشن بھی خود بخود بن گیا اس کے دورز اور وینڈوز بھی خود بخود لگ گئی اس کے الیکٹرک وائرنگ پلمبنگ وغیرہ بھی خود بخود ہو گئی یہ کوئی سید انسان تو بلیب نہیں کر سکتا بٹ ایسا ہی نہیں اس سے بہت زیادہ ہی فولش بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ پوری یہ دنیا خود سے بن گئی سارے کے سارے وہ انٹرکیٹ پروسیسز وہ انٹرکیٹ چیزیں وہ کروڑوں چیزیں جس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں میں صرف کچھ چیزیں ذکر کروں گا مثال کے طور پر زمین کی سورج سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی جو ہمارے تیمپریچر کی رینج ہے نا زمین پر وہ تیمپریچر کی رینج پوری کے پوری چینج ہو جاتی تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پر ہم جی نہیں سکتے اگر آربٹ تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جائے جو آربٹ ہے روٹیشن کی تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو ان ڈیو کورس آف ٹائم جا کر کے کلائد ہو جائیں گے دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سائز جو ارث کی سائز ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سائز کی وجہ سے اس میں ایکموسفیر ہے جو ہمارے جینے کے لئے ضروری ہے اور یہ ایکموسفیر میں وہ گیسز ہے جو ہمیں چاہیے جو ہمیں نائٹروجن چاہیے جو آکسجن چاہیے جو ہمارے انوارمنٹ میں پروٹینز کے جنریشن کے لئے نائٹروجن ریکوائیڈ ہے آکسجن ریکوائیڈ ہے وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے وہاں ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا والیوم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں ایکموسفیر میں وہ کیسز ہوتے ہیں جیسے جوپیٹر میں جیسے ہائیڈروجن وہاں ہیں وہ ہمارے لئے سوچبل نہیں ہے یہ اگر چھوٹا ہوتا تو ایٹموسفیر ہوتا ہی نہیں جیسے مرکیوری پلانٹ میں ایٹموسفیر ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گوول بھی گھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور تھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے یہ زمین پر ایک بہت بڑا والیوم پانی کا ہے پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے اب پانی ہونے سے ہمارا پرابلم تو سالو نہیں ہوتا ہے کھارا پانی ہے 97% ہمیں پینے کے لیے میتھا پانی چاہیے ہمیں ڈی سیلینیشن کی ضرورت تھی اب کیا کریں ایسا ایک پروسیس چاہیا تھا کہ جس سے کہ وہ واتر میں ڈی سیلینیشن ہو کر وہ پانی انٹرنل ایڈیاز میں ٹرانسپورٹ ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو ایویپوریٹ ہوتے ہیں وہ ایویپوریشن کے بعد وہ کلاوڈز فارم ہوتے ہیں تو کلاوڈز جو فارم ہوتے ہیں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں ایویپوریٹ ہوتا ہے ساتھ میں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوگی آتا ہے وہ بارش کے ذریعے آتا ہے تو میتھا پانی آتا ہے جو ہمارے لئے ریکوائر تھا اور اتنا سارا پانی ٹرانسپورٹ کرنا جو ہمارے لئے ایک بالکل impossible چیز تھی ہر internal area میں وہ transportation کا کام بھی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ جو atmospheric pressure ہے وہ ہمارے blood pressure کے مطابق ہے اگر یہ pressure زیادہ ہوتا تو ہمارے blood کا pressure بیر نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لیے جو ہمیں necessary تھا جو surface necessary تھا جو hot fluid layers نہ ہو وہ perfect یہاں پر available ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے phenomena ہے ہماری خود کا دل جو دھڑک کر آیا continues ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ہمارا brain جو millions of calculations ایک ساتھ میں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے million colors ایک ساتھ میں absorb کر سکتا ہے کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیز ہے ہمارا DNA ہمارے cell کے اندر جو DNA ہے وہ DNA کے اندر ایسے millions of instructions ہے جو ہر ایک cell میں available ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے behaviors ہیں وہ ہمارے DNA سے generate ہوتے ہیں اب یہ ساری نہیں یہ اس کے اندر ہم continuous بات کر سکتے ہیں یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں کوئی کہے یہ سب بائچانس ہو گیا تو یہ جو building بائچانس بن گئی کوئی کہے گا نا اس سے بہت ہی بہت زیادہ improbable ہی نہیں بالکل impossible چیز ہے جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی building بن گئی تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے building کیسے بن سکتی ہے اس سے بہت ہی infinitely highly پاگل بن کا کام ہے بلکہ میں یہ believe کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے نا کہ ہم لوگ blind belief میں نہیں believe کرتے ہیں اس سے بڑا blind belief کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ automatically ہو گیا خود سے ہو گیا یہ بالکل اندوشواس ہے یہ blind belief ہے بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے education کے زمانے کے اندر اس طرح کا اندوشواس دیکھنے ملے یہ بہت افسوس کی بات ہے میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ please سوچو تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا how is it possible یہ بالکل impossible